سب سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا اس تمام طرح ماملے کو لے کر کیا موقع ہے جانیں گے امداد علی پتافی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے بہت بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو یقین ہو چلا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سن میں فورڈ بلوک بننے جا رہا ہے ان کی دعوی اپنی جگہ پر کیا آپ نے اپنے تئی چھان پھٹک کی ہے بسم اللہ الرامہ الرین سب سے پہلے تو میں ان کی اس بیان کی مذہبت کرتا ہوں اور ان کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کل کراچی میں ان کا آپوزچین لیڈر صاحب پریس کانسنس کرتا ہے کہ ہم سے گورن اور راج لاغو کرنا چاہتے ہیں اور پھر آج ان کا گورن اور صاحب کہتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں فارورڈ بلوک بن لائے اس سے پہلے خواستیوں نے سمجھ میں آیا کر دے تھے اور وہ آکے کہتے کہ سمجھ میں فارورڈ بلوک بن چکا ہے تو میرے بھائی اب بتائے کھاں ہیں ان کی تو اپنی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا چھکا رہے ابھی کچھ دن پہلے میں ایک ترائیوڈ چینل پہ ان کی امنیز کانٹیو سن رہا تھا جو آپ پوری قوم میں دیکھا ہوگا بلکہ وہ کیا آپ جیو نیوز میں کیپیٹل ٹاک میں ہمیں میرکی شو میں چلا ہوں ٹھیک ہے پتافی صاحب وہ تمام تر معاملات اپنی جگہ پر لیکن گورننس کی اوپر بڑے ریزرویشنز ہیں پاکستان تحریک انصاف کو اور مراد علی شاہ صاحب کی پرفارمنس کے حوالے سے بھی وعد کر رہے ہیں کہتے کہ جب ہم نے اس طرف اشارہ کیا ہے تو اس پر بات نہیں کرتے جب مائنس ون کی بات نہیں ہو رہی تو ہم نے فارورڈ بلوک بنانے کے حوالے سے متحرک ہوئے ہیں ان ہاؤس چینج آ سکتی ہے اور وہ اس پر فردوس عمیم نکوی صاحب خود ہی کہہ رہے تھے کہ مراد علی شاہ صاحب کو بھاگنے نہیں دیں گے اب ان کی باری آ چکی ہے میں آپ ایک ارز کروں کہ گورننس کو پہلے خود اپری چیک کریں نا ڈیٹھ سال جو ان کی کار کر رہی ہے جو وہ ایک کروڑ نوکریہ دینا چاہتے تھے جو پچاس لاکھر دینا چاہتے تھے جو کہتا تھا کہ اگر ایک ڈالر مہنگا ہو تو سرامنس کرتے ہیں یا تو چالیس پرسنٹ ڈالر مہنگا ہو گیا تو ان کو تو شرم آنی چاہیے میرا کیلئے پی ٹی آئی وانوں کو گورننس کو لے کے تو بات نہیں کرنی چاہیے یا اب ان کا ایک وفا کی وزیر جو ایک سیٹ والا ہے وہ کہتا تھا کہ لوگ مر گئے کبریں مہنگی ہو گئی کفن مہنگی ہو گئے تو اب تو میرا کیلئے کیا کچھ مہنگا نہیں ہو گیا لیکن پتافی صاحب تاثر یہ ہے کیونکہ شاید پاکستان تحریک انصاف خود بہت کچھ کرنا چاہتی ہے لیکن ان کے تمام در خوابوں کی تقبیل میں پاکستان پیپلز پارٹی ہائل ہے دیکھیں وہ کیا وہ کرنا چاہتی ہے تو پنجاب میں کرنا چاہتے ہیں ان کا شیر شہصوری پچھا ہوئے کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان فیڈل میں ان کی کورنمیں وہاں کریں بلوچستان میں ان کی کورنمیں کے پی کے میں ان کی کورنمیں بی آئی تی کا منصود اگر کیا ہوا ان کو کچھ میں کہتا ہوں کہ اگر اس ملک میں کوئی منعوس اور نائل حکومت ہے یعیہ خان کے بعد تو وہ یہ حکومت ہے اور جو یعیہ خان کے دور میں ایک پرسیڈنٹ موجود ہے اللہ نہ کرے کہ یہ ملک پھر کسی اور حادثے کا شکار ہو ان میں تو سوائے سوائے اپوزیشن کو گھلہ دیتے میں اور کنٹینر بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ احمداد علی پتافی صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے وہ سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ پاکسان تحریک انصاف جو یہاں سن میں فارورٹ بلوک کی بات کر رہی ہے وہ گورنس کے معاملات پنجاب کے اندر کیوں نہیں دیکھتی